بلوچستان میں ریت کے طوفان اور شدید بارش کی دوہری مشکل افغانستان سے ریت کا طوفان بلوچستان کے سرطی علاقوں میں داخل نظام زندگی مفلوش درخت اکھڑ گئے دیواریں گر گئیں بلوچستان کے شمال میں بارش پرسانے والا طاقتور سسٹم بھی داخل قلعہ عبداللہ پشین زیارت اور سنجاوی میں طوفانی ہوایں چلیں کوئٹا چمن شہرہ پر ٹرافک متاثر چمن کوجک ٹوپ اور شیلہ باغ میں تیز بارش چودہ اپریل تک صبح کے بیس ازلا میں بارش ہوگی ملک میں مغربی ہواوں کا نیا سسٹم داخل ہو گیا بلوچستان کے متعدد ازلا میں موسم نے رنگ بدل لیا کئی علاقوں میں آندھی طوفانی ہوایں اور بارش کوئٹا چمن شہرہ پر ٹرافک متاثر ہو گئی چمن جارت اور شیلہ باغ میں مصردہر بارش ہو رہی ہے قلعہ عبداللہ پشین خانوزائی مسلم باغ اور سنجاوی میں غیر معمولی طوفانی ہوایں چل رہی ہیں کوئٹا اور گردو نواہ میں کل سے وقفے وقفے سے بارش جاری ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق غیر معمولی مصردہر بارش اور جالہ بارش سے کئی علاقوں میں سیلا بھی صورتحال کا امکان ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ چودہ پریل تک جاری رہے گا خیبر پختونخواہ گلگل بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل چھلک سکتے ہیں موسم کا حال بتانے والوں نے مری گلیات، راولپرنڈی اور سیالکورٹ میں تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کی پیش گوئی کی عید کی حوالے سے بات کریں گے عید کی گہمہ گہمی اس وقت عروج پر ہے اور لوگ آج تیسرے روز بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں کوئی گھر میں کھانے کے مزے اڑا رہا ہے تو کوئی اس وقت بازاروں میں نکل کر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ آئسکرین پالرس کا رخ کیاوا ہے لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ آقیب قریشی موجود ہیں جبکہ کراچی کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری نمائندہ شارعہ کا کمال سب سے پہلے رخ کریں گے آقیب قریشی کی جانب آقیب بتائیے گا دوسرا دن بھی گزر گیا پہلا دن بھی خوب موج مستی کی اب عیدی اڑانے کی باری ہے تیسرا روز ہے بچے کیا کر رہے ہیں کس نے انجوائے کر رہے ہیں یہ بالکل لاہوریوں کے لیے انجوائیمنٹ کا موقع ہو اور نون سٹوپ مستی جو ہے وہ عید کے تیسرے دن بھی جاری ہے کسی موقع کو جو ہے وہ مس نہیں کرنی کرتے لاہوری عید کا تیسرا دن ہے اور ابھی تک ان کے نون سٹوپ جو ہے مستیاں چاری ہیں بچوں کی والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں لگے ہیں جبکہ بچے جو ہے بڑے ہی ایکسائٹیڈ ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کی جیب میں ایک رپیا باقی ہے تب تک ہم گھر سے باہر ہی رہیں گے باہر کے کھانے کھائیں گے پارک میں جائیں گے جھولے لیں گے انجوائے کریں گے اور ساتھ اپنے والدین کو بھی رکھیں گے میرے ساتھ اس وقت کچھ فیملی مجود ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ جھولے لینے ریس کورس پارک میں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی وہ ایکسائٹیڈ ہیں اور کیا ان کے فردر تیاری ہیں عید کا تیسرا دین ہے اور آگے ان کے کیا پلان ہے جی بتائیے گا عید کا تیسرا روز ہے بچوں کے ساتھ آئی ہیں کتنا انجوائے کری ہیں اسلام علیکم جی بہت انجوائے کر رہے ہیں بچوں کو بہت شوق ہے کہ ہم عید انجوائے کریں تو کل بھی لے کے آئے تھے آج بھی ریس کورس پارک میں ہم لے کے آئے ہوں ہیں کافی انجوائے کر رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے ہم سب کو اچھا بیٹا آپ بتاؤ اب آگے کیا پلان ہے آپ کا کتنی عیدی آپ کے پاس جماعت بہت زیادہ آپ بتاؤ کہ اس کیا انجوائے لے ہیں جی جی آپ بتائیے گا میں اپنے عزبین کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں اور آج عید کا تیسرا دین ہے لیکن دل میں لگ بھرا نہیں ہے لیکن ابھی دل ابھی پلان اور بھی بہت سے باقی ہیں انشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے اب بھی کر رہے ہیں آگے بھی کریں گے جی بلکل یہ ہے آپ نے ایک فیملی کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ عید کا تیسرا روز ہے کیونکہ ابھی عید ختم نہیں ہوئی اس لیے ہم بچوں کے ساتھ پارٹس کا رکھ کر رہے ہیں یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں یہ کیا آخر ساتھ رہی ہے کراچی سے شارکہ کا ماں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شارکہ بتائے گا کراچی کے شہری یہ تیسرا دن کیسے منا رہے ہیں کراچی کے شہریوں نے جو ایک تیسرا دن اپنے بچوں کے نام کر لیا ہے اس پر شہر کے تمام تفریح مقامات پر شہری جو اپنے بچوں کے ساتھ موجود ہیں بڑی تعداد ہیں بچے اس پر جو ہے اپنے ایدی جو انہوں نے تینوں دن جمع کی ہے اپنے بڑوں سے وہ اس پر خرچ کرنے مصروف ہیں کئی جھولے جھولے جھا رہے ہیں کئی آئیسکریم کھائی جاری ہے کئی مزے مزے کی چیزیں دکھانے کا سلسلہ جاری ہے میں سپاری پارک میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ بچے جو ہے وہ کافی ایک سائٹڈ دکھائی دے رہے ہیں اپنے ایدی کے پیسوں سے ہمیں جھولے جھولتا نظر آرہے ہیں کئی ٹرین کا سفر کا مزا لیا جا رہا ہے کئی جمپنگ کے ایسے میں بچوں کا رج دکھائی دے رہے ہیں کئی سی سو پر بچے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ جھیل کیا موجود ہے کاموں میں بیزی ہو جائیں گے تو آج انہوں نے بچوں کے لیے جو تفریح ہے اس کے بھرپور طریقے سے انتظام کیا ہے کچھ نے جو ہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں کچھ فاملیز کے ساتھ موجود ہیں اور آج کا دن جو کہ آخرے دن ہے اید کا اس کے بھرپور طریقے سے انجوائی کیا جا رہا ہے کیونکہ اید تو بچوں کی ہوتی ہے اور بچے جو ہیں اپنی اید کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں اید کے تیسری روز بھی بچے تفریق گاہوں میں حلہ گلہ اور مستی کر رہے ہیں والدین اور رشدہ داروں سے کٹھی ہونے والی دی سے مزے مزے کے کھانے بھی کھا رہے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے واصف محمود پلی لینڈ میں ایسے ہی بچوں کے دربیان موجود ہیں جی واصف جس طرح سے انجوائی کر رہے ہیں کیا کہنا ہے بچوں کا اس وقت میں لاہور کے ایک پلی لینڈ میں موجود ہوں جہاں پر اید کے تیسری روز بچوں کی بڑی دادات اس وقت اپنے والدین کے ساتھ آئی بھی اور حلہ گلہ اوروش کے اوپر ہے اور بچے مختلف رائز لے رہے ہیں ٹرمپولین پر جمپنگ بھی ہو رہی ہے اور کھبیں بھی کھایا جا رہے ہیں پیزیں کھایا جا رہے ہیں اس وقت یہاں پر کچھ بچے بھی کھیر رہے ہیں ہم ان سے بات بھی کریں گے کہ وہ بچے کسا سے انجوائے کرتے ہیں بیٹے در آئیں آپ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے انجوائے ہو رہا ہے عید کا تیسری روز ہمیں جو نا عیدی ملے تھی نا ہمارے پاپا نے بھی دی تھی اور ماما نے بھی لیکن ماما نے وہ ہمارے سے واپس لے لی دی تو نا جو ہمارے پاپا نے دی دی تھی نا ہم اسے ادھر آگئے ہیں اور ہمارے پیزا بھی کھایا ہے سلائٹس بھی لیں گے بہت مزا کر رہے ہیں آپ وہ کس نے زیادہ عیدی دی ہے ماما نے کی بابا نہیں بابا بابا نے دیا ہے اور آپ پتہ آپ کیسے انجوائے کر رہے ہیں میں تو اتنا اچھا جائیں کر رہا ہوں تو ایسے مجھے بھی اتنا پر رہا ہے تو میں تو اچھا جائیں کر رہا ہوں تو پھر بھی مجھے اتنا پر رہا ہے ننے مونے بچے یہاں پر آپ کھی رہے ہیں اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں یہ ونڈر وڈا ہے لاہور کا ایک پلی لینڈ جہاں پر بچوں کی بڑی تعداد یہاں پر آئی ہوئے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کل ایک چھوٹی ریڈی کے اس کے بعد جو اتوار کا دی رہا ہے اس کے بعد منڈے کے دوبارہ سے سکول جانا ہے اس سے پہلے جتنا انجوائے کر سکتے ہیں وہ یہاں پر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے پارٹی ختم ہو جائے کہ ان کی خام خیالی تھی کہتے تھے پی ٹی آئی کو امیدوار نہیں ملیں گے ہمیں امیدوار بھی ملے اور ہم کامیاب بھی ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ریوب کا کہنا ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی نہیں ہیں تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا کہ آبانی پی ٹی آئی پر دوستوں سے زائد مقدمات ہیں ایک سے بڑھ کر ایک بوگس کیس ہے انہی مقدمات میں جیل میں ڈالا شامی متقریشی کو بھی سزا سنا کر جیل میں ڈال دیا میں خود رو پوش رہا پرویز الہی اب بھی قید میں ہیں اپوزیشن اتحاد ایک پوائنٹ ایجنڈے پر متفق ہے کہ سب آئین اور قانون کا احترام کریں آئین اور قانون کی بالا دستی ہوگی تب ہی سرمایہ کاری آئے گی اور روزکار بھی ملے گا بلوچستان کی جو زرخیز مٹی ہے وہ پاکستان کے لیے اس وقت شارعہ کی حیثیت رکھتی ہے حکومتوں کو چاہیے کہ جس حکومت نے اس کو پروجیک کو شروع کیا وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچانا پاکستان میں جس وقت جنرل الیکشن آٹھ فیروری کو ہوا پاکستان تحریک انصاف کو ایک قسم کا دیوار کے ساتھ لگایا گیا پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹس نہیں ملیں گے کینڈیڈیٹس بھی آگئے پولنگ ایجنٹس بھی آگئے ووٹ بھی پڑ گئے تین کروڑ ووٹ بھی پڑ گئے ایک سو اسی قومی اسیمبلی کی سیٹیں بھی آگئی اور پھر نو فیروری آیا اور فارم سنتالیس سکائل ایپ کی طرح آنٹ اپ کا اور ریزلٹ تبدیل ہونے شروع ہے جس کو ہم لوگ مضامت جس کی کر دیں کنڈیم کرتے ہیں کل انشاءاللہ پشین میں جلسہ ہے چمن میں ہے اور پورے پاکستان میں ستائیس کو انشاءاللہ کراچی میں ہوگا پنجاب میں ہم لوگ تین جلسے کریں گے اس کے بعد خیبت پختونخواہ میں ہم لوگ کریں گے اسلام آباد میں کریں گے ان جلسوں کا مقصد کیا ہے ان کا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چیز پہ متحد ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالردستی ہونی چاہیے پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے سرمایہ کاری یہاں پہ آئے یہ امہ اپوزیشن اتحاد اتجاج کے لیے پر تولنے لگا چھے جماعتی اپوزیشن جماعتوں کا احتجاجی تحریک کے حوالے سے اجلاس آج ہوگا حکومت مخالف احتجاجی تحریک کا سکیجول تیہ کیا جائے گا پی ٹی آئی سنی تحریک اور مجندی سے وحدت المسلمین جماعت اسلامی کی قیدت اس وقت کوئیٹا میں موجود ہے اپوزیشن لیڈر عمر ایوبرٹ دیگر پی ٹی آئی قائدین اجلاس میں شرکت کریں گے ایم جبل ایم کے رانہ ناسی رباس جماعت اسلامی کے لیاقت بلوج بین پی کے اختر میں انگل اور پی کے میت کے محمود اچکزئی شرک ہوں گے مسترک افراد میں اید پیکش کی تقسیم کی تصویر وائرن وزیرالہ خیر پخت انخواہ کا نوٹیس تصویر شائع کرنے پر سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت طلب کر لی گئی علی امین گنڈا بر نے کہا کہ ایسا کرنے سے مستحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی پالسی بھی یہی تھی کہ تصویر اور ویڈیوز شائع کرنے کی اجتناب کیا جائے گا میں نے بحثیت وزیرالہ کسی تقریب میں شرکت نہیں کی چند عہدہ داروں کی تصویر شائع ہوئیں وضاحت طلب کر لی ہے محض تشہیر کی بجائے عملی خدمت پر یقین رکھتے ہیں آئندہ یقینی بنایا جائے گا کہ امداد کے نام پر کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو وزیرالہ خیبر پخت انخواہ علی امین گنڈا پور کا حکومت کی جانب سے مستحق خاندانوں میں عید پیکش تقسیم کرنے کی تصاویر شائع ہونے پر برہمی کا اظہار معاملے کا نوٹیس لیتے ہوئے وزیرالہ نے متعلقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت طلب کر لی علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ بعض سرکاری حکام اور منتخب عوامی نمائندوں کی جانب سے یہ عمل حکومتی اور پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی ہے ایسا کرنے سے مستحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے وزیرالہ خیبر پخت انخواہ نے رمضان پیکش سے محروم مستحقین کے لیے عید پیکش کا اعلان کیا تھا صوبائی محکم خزانہ نے پیکش کے لیے ایک ارب پندرہ کرو روپے کے فنس جاری کیے تھے پیکش کے تحت ایک سو پندرہ صوبائی حلقوں میں دس ہزار روپے فی خندان کے حساب سے تقسیم کیے گئے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ایکس پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے مشیر وزیعالہ مشہال آزم یوسف زہی نے کہا ہے کہ اگر آپ پروپیکنڈا ٹوئٹ کرنے سے پہلے مجھ سے معلومات لے لیتی تو شاید آپ کی ٹوئٹ بہترین معلومات کے ساتھ ہوتی صوبائی حکومت نے سوشل ویلفیر ڈیپارمنٹ کے ذریعے آٹھ ارب پینسٹھ قرور کا پیکج مشتہقین کو دے دیا ہے آپ کو شادو ناشاد ہی کوئی تصویر نظر آئے گی صفیر احمد جی این این پیشاور پاکستان نے موجودہ پروگرام بحالی سے مکمل کیا ہے اور آئی ایم ایف نے حکومت کی کارکردگی پر اظہار اتمنان کیا ہے کہا پاکستان نے فالا اپ پروگرام کے ممکنہ حصول کے لیے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا ہے لیکن پاکستان کو ٹیکس امیت کچھ اہم مسائل کو حل کرنا ہوگا یہ رپورٹ دیکھئے پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گمز ذر مبادلہ زخائر بھی بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف نے امیر طبقے سے ٹیکس ادا کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف کے چیف کرسٹا لینا جوارجیوہ نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا باجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کیا ہے پاکستان اسی راستے پر چلنے کے بارے میں برعظم ہے اور اس نے فالو اپ پروگرام کی ممکنہ حصول کے لیے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کچھ اہم مسائل کو حل کرنا ہوگا جیسے کہ ٹیکس بیس امیر افراد کس طرح سے ملک کے معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں عوامی اخراجات اور سب سے اہم شفاف ماحول پراہم کرنا ہے آئی ایم ایف کے چیف کرسٹا لینا جوارجیوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف نے گزشتہ ماہ تین بلین ڈالرز کے دوسرے اور آخری جائزہ پر سٹاف لیول معاہدہ ہوا تھا جس کا آئی ایم ایف کا بورڈ رمہ ماخر میں جائزہ لے گا جبکہ دوسری جانی فیصلہ باد میں عید کے آخری روز شہریوں نے تفریحی مقامات اور دعوتوں کے بعد اب رخ کر لیا ہے ریسٹرنٹس کا جہاں دیسی خوابوں سے لطفا دوز ہوا جا رہا ہے شہری عید کے تیسرے روز کو بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ تلیہ تیبہ علی سے جی تیبہ بتائیے گا جی شکریہ فیصلہ باد کے شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ بھی کر لیا پارکوں کا رخ بھی کر لیا دعوتوں کا سلسلہ بھی مکمل ہو چکا اور اب شہریوں نے رخ کیا ہے ریسٹرنٹ کا جہاں پر دیسی خوابوں پر ہاتھ سافت سافت کیا جا رہا ہے شہریوں کے بڑی تعداد جہاں وہ ریسٹرنٹ میں آئی ہے کیونکہ عید کے پہلے جو دو دن ہوتے دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایسے میں شہریوں کا کہنا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ باہر سے کھانا کھایا جائے اور اس وقت میں جس ریسٹرنٹ میں موجود ہوں لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور دیسی خوابے جن میں چکن کڑاہی ہو تکہ بوٹی ہو ملائی بوٹی ہو اور مختلف قسم کے جو کھانے اسے لطف اندوز ہوا جا رہا ہے اور عید کے تیسرے دن کو پھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے